پی ایچے کی ملازم ہوں پچھلے آٹھ ماہ سے ڈیلی میری جی پی ایس میپ سے حاضری لگتی ہے اور مجھے یہ نام دے گے کہ یہ گھوس ملازم ہے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پچھلے مہینے جو آپ نے نوکری کیا پورے مہینے اس کی آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی کس کے سامنے ہم پکار کریں ہم کس کو جا کے بتائیں ابھی جو ہے ہم نے کوشش کیا کہ پی ایچے کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں ہم ان سے بھی رابطہ کریں سات سے آٹھ دفعہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر میں نے کال کر لی ہے ہمارا پلیٹ فرم پھر بھی آویلیبل ہے پی ایچے کے عالی افسران جو ہے وہ اپنا موقف دینا چاہیں ہم حاضر ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میرا نام زیان امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین پی ایچے ڈی جی صاحب کے آفیس کے باہر موجود ہے اور یہاں پر ایک خاتون جس کے ہاتھ میں جو ہے ایک بینر ہے اور بینر پر لکھا ہوا ہے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں ہیں مانتے میں گوست ملازم نہیں ہوں مجھ پر ظلم کیوں میرے بچوں کے پیٹ پر ڈاکہ کیوں کھائے امیر مر گیا گریب ہائے گریب ہائے گریب یہ پوستر لگا کر یہ خاتون گھڑی ان سے بات کرتے ہیں کیا وجہ ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام میڈم یہ کیا وجہ ہے کون ہے آپ یہ پوستر کیوں لگایا ہوا ہے کیا وجہ سر میں پی ایچے کی ملازم ہوں پچھلے آٹھ ماہ سے آٹھ ماہ سے میں ڈیوٹی کر رہی ہوں ڈیلی میری جی پی ایس میپ سے حاضری لگتی ہے اور مجھے یہ نام دے کے کہ یہ گھوست ملازم ہے مجھے نوکری سے نکال دیا گیا میرے بچوں کا رزق لگا ہوا تھا میں اکیلی واحد کفیل ہوں اپنے گھر کی میں خود کماتی ہوں اور اپنے بچوں کو پار رہی ہوں چار میرے بچے ہیں چاروں پڑھتے ہیں ساتھ طریقوں سر میں نے فیز زمہ کروانی ہے بچوں کے سکول کی اور انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے جو آپ نے نوکری کی ہے پورے مہینے اس کی آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی ساتھ ساتھ یہ بھی ظلم ہے اب دیکھیں ہم کہاں جائیں پہلے ہمیں انہوں نے نوکری پر رکھا میں کسی کی سفارت سے نہیں لگی میں ڈی جی صاحب کے پاس گئی ہوں تاہیر بٹو صاحب ان کا نام ہے میں ان کے پاس گئی ہوں انہوں نے مجھے ہائر کی ہے اور انہوں نے ہی مجھے وہاں پر تاجپورا لیڈیز پارک میں بھیجا کہ آپ جا کے وہاں ڈیوٹی کریں میں وہاں ڈیوٹی کر رہی ہوں آپ وہاں آ کر دیکھیں اس پارک کے اندر میں دوب میں کھڑی ہو کے ڈیوٹی کرتی رہی ہوں پچھلے آٹھ مہینے سے نہ وہاں پر کوئی چھتری ہے نہ وہاں پر کوئی ایسی سہولت ہے کہ آپ چھاؤں میں بیٹھ جائیں مجھے دوب میں کھڑا کرتے رہے ہیں میں دوب میں کھڑی ہو کے ڈیوٹی کرتی رہی ہوں آج آٹھ مہینوں کے بعد مجھے گھوست ملازم کا نام دیکھیں مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تو کیا گھوست کیا کچھ کرپشن کرتی ہیں آپ کیا وجہ بنی ہے جو آپ کو بھی گھوست ملازمین میں ڈاگیا سر میں یہی تو میں پوچھنا چاہتی ہوں مجھے گھوست ملازم کیوں کہا گیا ہے میں تو گھوست ملازم نہیں ہوں مجھے کیوں نکالا گیا ہے میرے پاس جی پی ایس میپ کی ساری حاضری ہیں آپ وہاں جائیں جا کے وہاں انکوائری کریں وہاں پہ جو لیڈیز آتی ہیں پارک کے اندر ان سے پوچھیں کہ میں وہاں ڈیوٹی نہیں کرتی سنڈے کی بھی سر میری چھٹی نہیں ہوتی سنڈے کو بھی میں ڈیوٹی کرتی ہوں اپنی اس کے باوجود مجھے نکالا گیا ہے کیوں نکالا گیا ہے مجھے یعنی کہ غریب کے پیٹ پہ ہی ہر دفعہ ڈکا مارا جائے گا غریب کوئی نوچہ جائے گا امیر جو ہے وہ امیر دن با دن دن با دن امیر ہوتا جا رہا ہے غریب دن با دن غریب ہوتا جا رہا ہے ہم کہاں جائیں ہم کہاں جا کے کسی کس کے سامنے ہم پکار کریں ہم کس کو جا کے بتائیں میڈم آپ کے دو بچے آپ لے کر یہاں پر آئی ہیں سر دو بچے میرے گھر ہیں بڑی بیٹی میری نائند کلاس کی سٹوڈنٹ ہے ساتھ طریق کو اس کے پیپر ہیں ٹھیک ہے اور چھوٹا بچہ میرا ڈیسیبل ہے اس کے باوجود سر یہ یہ میں یہاں پر دھوم میں کھڑی ہوئی ہوں اور یہ یہاں پیچھے عملہ وہ آگے میرے ہاں سے پلئے کارڈ لے رہے ہیں جی آپ یہاں کھڑی نہ ہوں آپ کو یہاں کھڑے نہیں ہو نہ دیا جائے گا کیوں نہیں کھڑے ہو نہ دیا جائے گا میں روڈ پر کھڑی ہوں روڈ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے نا میں اعتجاج بھی نہیں کر سکتی اپنا آپ کا کسی اعلیہ آفیسر سے رابطہ ہوا آپ نے کوئی اس کے خلاق ہم غریب لوگ ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے لوگوں کی سفارشیں نہیں ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمارے پاس صرف اللہ کی سفارش ہے ہمارے پاس اور کسی کی سفارش نہیں ہے میں جب یہاں پر میک میں لگی تھی نا تب بھی میں اپنی مدد آپ کے دہت لگی تھی میری کسی نے سفارش نہیں کی تھی آج اگر میں یہاں کھڑی ہوں تب بھی میں اپنی مدد آپ کے دہت کھڑی ہوں کسی بندے نے آپ سے رابطہ نہیں کی آپ کب سے یہاں پر کھڑی ہیں میں سر بھی صبح سے یہاں پر کھڑی ہوں آپ نے اندر جانے کی کوشش کی یا وہ اندر نہیں جانے دے رہے جب بھی میں آتی ہوں میں چار پانچ دنوں سے لگاتار چکر لگا رہی ہوں سر یہ دیکھیں یہ عدالت کا نوٹس ہے عدالت نے حکم دیا ہے کہ مجھے نوکری پہ کھڑا کیا جائے عدالت کی نوٹس کو بھی نہیں مانا جا رہا جی یہ میرا سٹے آرڈر ہے میرے سٹے آرڈر کو بھی نہیں مانا جا رہا یعنی کہ قانون کی اس طریقے سے دھجیاں اڑھائی جا رہی ہیں کہ قانون کی یہ اہمیت ہے یعنی عدالتیں بند کر دیں پولس تھانے کے چہریاں بند کر دیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ پھر کرتا رہے عدالتوں کا وکیلوں کا سب ڈھوگتے چاہے ہوا ہے تو آپ نے کسی اور آفیسر کو یہ سٹے آرڈر نہیں دکھایا میرے دکھایا ہے میں نے یہاں پہ لیگل جو ہے لیگل ایڈوائزر ہے جو پی ایچے کے باسد صاحب میں نے ان کو بھی اپنا یہ دکھایا انہوں نے میری کوئی بات نہیں سنی میں یہاں پر آئی ہوں میں نے کہا جی میرا یہ جمع کریں باسد صاحب نے کیا کہا آپ کو باسد صاحب کے امپلوئے تھے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ وہاں سے بھگا دیا باسد صاحب نے تو آ جانا ہی نہیں ہے میں اگلے دن کہیں ہوں اگلے دن کہتے ہیں جی آج پھر باسد صاحب نے نہیں آنا میں ڈیلی چکر لگا رہی ہوں مجھے ڈیلی بھگا دیتے ہیں نہیں جی سٹے آرڈر کوئی مانا نہیں جائے گا کوئی مانا نہیں جائے گا سٹے آرڈر مدد پھر عدالت بند کر دیں پھر ججوں کو اٹھا دیں ان کی کرسیوں سے آپ کتنے دن سے بی ایچے کے دفتر کے چکر لگا رہی ہیں ڈی جی ساپ کے آفیس کے چکر لگا رہی ہیں مجھے آپ سات دن ہو گئے آپ کو کون دھکے کون دے رہا ہے کیا وجہ بنی ہے ملازمی نہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہاں نہ کھڑے ہو یہاں نہ کھڑے ہو ادھر چلیں بی بی ادھر چلیں بی بی جس طرح سے بتتمیزی سے کہہ دیتے ہیں ادھر چلیں ہم میرے ہاں سے پلیک آپ چھین رہے تھے یہاں پہ یہ بھائی ہے وہ بھائی ہے جو بیٹھے میں ہے یہ میرے ہاں سے یہ ان سے پوچھے نام کی وہ کیوں چین ہے میں تو روڑ پہ بیٹھی ہوں روڑ کسی کی ملکیت تو نہیں ہے آپ تو اندر بھی تو جا سکتی ہیں نہیں جانے دے رہے نا وہ اندر وہ کہتے ہیں نہیں جانا آپ نے اندر نہیں جانے دے نا آپ کو اندر حالانکہ میں ملازم ہوں یہ میرے پاس پی ایچے کی میری وردی ہے مجھے پی ایچے نہیں دی ہے میں آپ نے پکڑ کے کھڑی ہوں سر اعتجاج کرنا ان کا حق بنتا ہے ایسی یہ نہیں اتجاج یہ کر سکتی ہیں یہ سٹے آرڈر بھی ان کے پاس ہے یہ سار کریں آپ بینر تو نہیں پھڑے گا نہیں سر نہیں سر نہیں پھڑے گا نہیں سر تو دی جی صاحب ہیں یہاں پہ ان کے ملاقات ہو جاتی نہیں ہے یہی کہتے ہیں دی جی صاحب نہیں ہے دی جی صاحب نہیں ہے دی جی صاحب ہیں تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے سائن کر کے بندے نکال رہے ہیں سب سے راپتہ کرنے کی کوشش کی ہے میں ایڈمن ڈریکٹر کا ادھر اس دوسرے گیٹ کی طرف ایڈمن ڈریکٹر بیٹھتے ہیں میں وہاں بھی گئی ہوں مجھے نہیں ملنے دیا گیا میں باسد صاحب کے پاس گئی ہوں لیگل ایڈوائزر ہے وہ میں اپنے سپر ویزر کے پاس گئی ہوں میرے جو ڈریکٹر ہے مصطفی شاد صاحب میں ان کے پاس گئی ہوں ملک کوئی بھی بات سننے کو تیار رہی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے مجھے نکال دیا لیکن مجھے لکھ کر تو دے دینا مجھے مجھے ریٹرن دے دیں آپ کے بھی ہم نے آپ کو نکال دیا تاکہ میں جا کے عدالت میں جمع کرو ہوں کہ یہ دیکھیں یہ سٹے آپ نے دیا تھا نہ انہوں نے مجھے ریٹرن لکھ کر دیا پھر آگے سے عدالت جانے اور پھر محکمہ جانے دوکومنٹیشن بھی آپ کو نہیں آپ آن ڈیوٹی ہیں بھی آن ڈیوٹی نہیں ہوں نے دیا جا رہا نا میری حاضری نہیں لگائی جا رہا کاغذوں میں آپ آن ڈیوٹی ہیں بھی آپ کو ریٹرن میں آپ کو فائر نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے ریٹرن نہیں دینا آپ بس فارغ ہیں آپ نے دیوٹی پہ نہیں آنا یعنی زبانی کلامی انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا ہوا ہے ریٹرن نہیں دے رہے ہمیں یہ وہ پی ایچے کی ملازمہ ہے جن کے پاس سٹے آرڈر بھی موجود ہے اور پی ایچے کے آفیس کے بلکل باہر یہ احتجاج کر رہی ہیں بینر آپ نے دیکھ لیا ہے سٹے آرڈر جو ہے ان کے پاس ہے دو نننے مننے بچے ان کے ساتھ ہیں جو کہ یہاں پر احتجاج کریں چونکہ ہم نے ایک طرف تو موقف آپ کے سامنے رکھا لیکن ابھی جو ہے ہم نے کوشش کیا کہ پی ایچے کے جو لیگل ایڈوائیسر ہیں ہم ان سے بھی رابطہ کریں باسی صاحب چونکہ پرمیشن نہیں ہے اندر جانے کی تو ہم نے کوشش کیا کہ باسی صاحب سے ڈاریکٹ جو ہے انہیں کانٹیکٹ کیا جائے ان سے رابطہ کیا جائے کوشش کیا کال کرنے کی باسی صاحب کو لیکن رابطہ جو ہے وہ ابھی نہیں ہو رہا آہ دوبارہ کال کرتے ہیں کیونکہ جو ان کے اوپر جو پی ایئے ہیں وہ آہ یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ باسد صاحب بھی ساری چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ہم کوئی بھی موقع نہیں دے سکتے لیکن باسد صاحب کا نمبر لے لیں آپ اور ان سے رابطہ کر لیں ناظرین پی ایچے کے ایڈمن بلوک میں موجود ہیں اور لگل ایڈوائزر ایڈوکیٹ عبدالباسد صاحب ان سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں مسلسل کانٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمیں پی ایچے کے جو لگل ٹیم ہے پی ایچے کے افسران ہیں ان سے ہمیں موقع پتا چل جائے کہ کس بحاف پہ جو ہے انہوں نے ان کو نکالا ہے کیا واقعی ان کے پاس کوئی ایسے ایویڈینسز موجود ہیں کیا ان کو نوٹسز دیئے ہیں نہیں دیئے مسلسل تقریباً کوئی سات سے آٹھ دفعہ جو ہے وہ اخلاقی طور پر میں نے کال کر لی ہے ویسے تو دو سے تین دفعہ کال کرنے کے بعد نہیں کال کرنی چاہیے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم نے کوشش کیا یہاں پر سارے لوگوں کی گفتگو جو ہے وہ آپ تک رکھیں پی ایچے کے بھی موقف آپ کے سامنے رکھیں لیکن ہمارا پلٹ فارم پھر بھی آویلیبل ہے جب بھی پی ایچے کے ملازمین یا پی ایچے کے اعلی افسران جو ہے وہ اپنا موقف دینا چاہیں ہم حاضر ہیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حانی کے بان